لہور کے بعد لندن میں نواز شریف کا علاج قائز ہسپتال میں ہونے والے ٹیسٹ کی ریپورٹ ایک ہفتے بعد ملے گی سابق وزیراعظم کو ڈاکٹرز کی تجویز پر ان کی رہائشگاہ پر ہی فیزیو تھیرپی کی جارہی ہے ڈاکٹر اردان کہتے ہیں کہ نواز شریف کے صحت بحال ہونے میں کچھ مال لگ سکتے ہیں لہور سے لندن پہنچنے کے بعد نواز شریف کے لندن کے گائز ہسپتال میں مختلف ٹیسٹ لیے گئے تھے فیملی ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹیسٹ ریپورٹس ایک ہفتے میں ملیں گی ان کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ سابق وزیراعظم کو امریکہ سے لے جایا جائے یا پھر لندن میں ہی بقاعدہ علاج شروع کیا جائے ڈاکٹرز نے نواز شریف کی فیزیو تھیرپی تجھویز کی ہے سابق وزیراعظم کی فیزیو تھیرپی ان کی ایون فیلڈ رہائشگاہ پر ہی کی جا رہی ہے دوسرے جانب ڈاکٹر ادنان کا کہنا ہے کہ راتو رات تو صحت ٹھیک نہیں ہو سکتی نواز شریف کا علاج ریپورٹس کے مطابق کیا جا رہا ہے ابھی نواز شریف کی طبیعت ویسی ہی ہے بحالی میں کچھ وقت لگے گا گھر کے اندر میڈیکل کی تمام سہولیات مہیہ کی گئی ہیں جو بھی علاج ہے ان کا سٹارٹ ہو گیا ہے ان کی انویسٹیگیشنز ہیں اور جو ورک اپ ہے وہ ایونچلی ان نیکسٹ فیو ویکس ویقس ویقس ووہ پلین ہوگا پلینلٹس کے بارے سے بتا دیجئے کہ ابھی نیان صاحب کے پلینلٹس کی کیا تھی ہیں بہت سے انفارمیشن جائے نا ودیٹس پرائیوٹ کانفیٹنشل ڈاکٹرز کا خیال ہے کہ سٹری رائٹس کو کم کر کے مکمل روک دیا جائے اگلے ہفتے نواز شریف کا پی ای تی سکین ہوگا سٹری رائٹس کے سائیڈ ایفیکس بہت زیادہ ہیں ڈاکٹرز کی پوری تین علاج کی نگرانی کر رہی ہے نواز شریف کا علاج وہی سے شروع کیا ہے جہاں پاکستان میں چھوڑا تھا